جیڈی قربانی ہے اے دا تعلق بھی انسان دے ایمان دے نال ہے اور انسان دے مال دے نال ہے اس سے انسان جو اپنا مال خرج کرتا ہے اس دے نال اہمیت بڑھ دی ہے ان دی فضیلت بڑھ دی ہے اس دے اعتقاد دے نال اس دے یقین دے نال اور اس دے اخلاف دے نال اور اس دے تقوی دے نال قربانی دا تعلق بھی تقوی دے نال ہے اور حاج دا تعلق بھی تقوی دے نال ہے خلقے قینات نے اشارت فرمایا کہ چلا بندہ حاج کرن دا ارادہ کرتا ہے انہوں چاہید ہے کہ اپنے نال ذات راہ لے کے جائے جیڈے بندے نے حاج دا ارادہ کر لیا ہے انہوں چاہید ہے کہ وہ اپنے ساتھ ذات راہ لے کے جائے یعنی اپنا جو ضروری سامان ہے جو کھان پینڈا کر چاہے بھو دیکل ہونا چاہید ہے تو ویلا نہ جاوے پھر فرمایا فَإِنَّا خَيْرَ ذَادِ تَقْوَا جنا سارے ہاں تو بہترین ذات راہ ہیں وہ تقویٰ ہیں فرمایا کہ صرف مال تھی دیان نہیں رکھنا بھی میں انہیں پیصل ہے کہ جانے رہے میں آج کرنی انہیں خرچہ ہوئے گا اور اس دے میں تو انہیں ٹیم لگے گا انہ میرے بعد خرچہ ہے ابے ساریاں ضرورتا تکوریاں کرنیاں نے لیکن انہیں دے نال ایک غور قیمتی شائع ہے اور وہ تقویٰ ہے جرا تو نال لے کے جانا ہے ایسے ہی جیدی قربانی ہے انہیں تعلق بھی ایسے ہی ہے فرمایا تو سی اللہ جیدی جانور قربان کرتے ہو ہو نہ نہ اللہ دے کول نہ گوشت جانتا ہے نہ ہو نہ نہ خون جانتا ہے اگر اللہ دے کول کوئی چیز پہنچتی ہے بہت تقویٰ جانتا ہے یعنی حاج دی جیدی بنیاد ہے وہ بھی تقویٰ ہے اور جیدی قربانی ہے وہ دا بھی تقویٰ ہے بہت تقویٰ ہے